سارے لڑکوں کو برکا پہنے دیجئے اپنا سوچ نہیں بدل سکتے پردے میں لڑکی چلے جائے نا برکا پہنے کے آپ بھر بیٹ جائے جیسے کہ آپ پیور رہے ہیں اگر دیکھئے تو اس کے ساتھ ریب ہو سکتا ہے لیکن لڑکا دیکھئے تو اس کے ساتھ بھی ریب ہونا چیئے یہ کیا بحث ہے مطلیقی برانی باتیں آگئے جو کہہ دنے کے بات ہے تو وہ دونوں پر برابر لابوں ہوتی اگر کہ ساروزینک روپ سے اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے تو یہ دونوں پر لابوں ہوتا کیا کہہ رہی برابا جی تو میں یہ کہنا چاہوں گی اگر وہ یہ کہہ رہے کہ ساروزینک روپ سے کیونکہ کئی بار ماتا کوئی ایلڈرلی لوگ بھی نکل رہے ہیں پارک میں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں پریوار بھی بیٹھے ہیں تو ویسٹ کی طرح سے لڑکا ہوڑ چاہیے پر ستھانوں پر ان کو اپنا بیوار کچھ پریادے بہتا ہونا چاہیے بہت ایک چیزہ کچھ بھی لوگ کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ آپ انسا کر سکتے ہیں بہت ساتھ یہ لڑکی ہو یہ بھی تو ہے لیکن ہم آپ ساری فیملی دیکھ رہے ہیں آپ ہر ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کیبری دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی ٹی وی چینل پر سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ پارک ٹی وی میں دکھایا گیا کیونکہ دلی جیسے شہر ہو یا کوئی بھی شہر ہو ایسا نہیں ہے آپ سب بھی ہمارے بچے چاہے وہ لڑکیاں ہوں سب ہی سرکشت محسوس کرتے ہیں اور سرکشت آپ تب ہی محسوس کرتے ہیں جو اتنا برا بیوار کیا گیا ہے وہ کہاں سرکشت رہے گی ہم رامیوگ میں دیکھ لیں تو سیتا تب بھی اس کو جمعبار مانا گیا تھا تو پھر کہاں چینج ہوا آج کسوی صدی ہے آج بھی لڑکیاں سرکشت نہیں تھی پہلے بھی نہیں تھی کس طرح کی سزا چاہتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے لیے جو مولیسٹ کرتے ہیں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور ریپ ککر ڈالتے ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکوں کی اتنی ہمت ہی نہیں ہونی کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں ان کی شادی نہیں ہوگی یا وہ نہیں ہوگا تو کیوں جو پوروش جو ریپیسٹ ہے وہ تو سرے آم گھومیں گے اور لڑکیوں کو مار دیا جائے گا کیوں ملتن ہوگی اورتوں کے لیے اور پوری مطلب اورت جاتی کے لیے ہمیں آگے قدم بڑھانے ہی پڑھیں گے میں یہ کہوں گے کہ ہر باری لڑکیوں سے کی امید کی جاتے ہیں کہ وہ بدلیں لڑکی بھی تو اپنی منٹالیٹی بدل سکتے ہیں اور جہاں سوار پنشمنٹ کا تو میں ان کو فاسی کی سازہ ہونی چاہیے ان کو اسی دار سے گزرنا چاہیے جس دار سے وہ لڑکی گزرئی ہے نہیں اس کو this is not man versus woman سب نا لڑکے ایسا ہوتے ہیں اور سب کی سوچ ویسی جو کی ہے وہ جو criminal minded ہے جو اپرادی دیماغ کے لوگ ہیں جو ہنسک پرپرتی کے لوگ ہیں بچیوں تک کو جرے نہیں ہے نہیں جس طرح سے مارا ہے man versus woman کا سوال تو نہیں ہے لیکن بات سیدھی ہے جو criminal نہیں تھے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹس دی کیسے باتیں کرے حریانہ کے منتری نے کیا بان کر دی تو وہ بچری جو بول رہے ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا سانس کے بول رہے ہیں سنیے ایک چیز راون ہے راون ہے بن جاتے ہیں مریضہ میں رہے ہیں جو ہمارا سوچ ہے جس میں کی مہلاؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب دیکھتے ہیں کہ they are seen in terms of sexual pleasure and as a tool to run our family اس mindset کو change کرنا پڑے گا اور اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ صرف سخت سے سخت قانون نہیں بنا کر کے ساماج کے ایک ایک وقتی کو ساماجی کا سترت ان کو جاغو کیا جانا چاہیے کہ وہ بھی ہماری بہن ہے وہ بھی ہماری ماں جیسی ہے نہیں وہ صرف ایک عورت بھی ہے جب ہی نہیں ہے کہ آپ کی بہن وہ تبھی آپ کو بہت 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 مانسکتہ کو بدلنے کے لئے اور اس کو بدلنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایڈیوکیشن سسٹم میں سدھا لانا پڑے گا لاؤ تو جو ہے اس کو تو انفرس کرنا ہی پڑے گا تو سروع سے ہی پریمیری ایڈیوکیشن سے ہی ہمیں مورل سائنس دینا پڑے گا پیل کیریئر پھوٹے کیریئر تھا جس سے اس میں نیتکتہ کا پتن نہیں ہو پروسوں میں یوگاؤں میں اور خاص کر کے ایسے بکس پروائیڈ کرنے جو اس طرحوں پر فوکس زیادہ کرے ہیں یہ خطرناک بات بھی ہے کیونکہ نیتکتہ کتاں کے اوپر گھڑکیو کو کنٹین کرنے کی بھوکنے کی گرمے باندھنے کی آپ یہ نہیں بھولیے کہ ہمارے یہاں پولیس آفیسر نے کیا کہا تھا اس نورثیسٹ کی بچی کے لیے یہ ڈرس ایسے کیوں کر رہے ہیں اس کو اتنا نہیں معلوم کی ڈرسز کیسی ہو دیئی یا پھر یہ ایشو بیک لیش کا کرنا کیونکہ اونر کا سوال ہے اس لیے لڑکیاں پیدا مت کرو وہ سیدھا فیٹی سائیڈ اور پھر انفینٹی سائیڈ شروع جاتا ہے اس لیے جو یہ سب بچے یہ بول رہے ہیں کہ مانسکتہ جب تک مانسکتہ چینج نہیں ہوگا پوری سوسائٹی الگ طریقے سے نہیں سوچے گی اور مہلا اور پورش دونوں کو مانو کے روک میں دیکھ کے مانوی عدکار کی ترے سے نہیں سوچے گی تب تک معاملہ نہیں سکتے بڑے 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 باتیں نہ سکتے ایک نیوز پیپا پڑ گاتا اسی نیوز پیپا پڑ گاتا اسی نیوز پیپے چارڈ ریپورٹرز ہیں ڈفرنٹ،ڈفرنٹ جگہ سے ہنٹڈ پر کال گیا ویڈیز پیپروڈڈ کی ڈفرنٹی ونپر جو رمویتا اس پر کال گیا انہوں کا ریسپونس آیا آپ کہے ایس ایس پر کال دیجئے اگر وہی ریسپونس نہیں دیتے دین ہم آپ کی حیب کریں گی تو کیا ہماری رڈکی ہماری بہنیں جو ہے وہ ویٹ کریں گی کی ان کے ساتھ اتنا ویٹ ان کے پاس ٹائم ہے گربن فاس کیوں نہیں ہوگی اپنے امبی پاس ابھی تک سماج کو دیکھا جاتا ہے کہ محلہ اور پروس تو انہوں اس کو سماج کہہ دیا جائے پرابلم بھی سول ہو جائے گی آج کی بیٹی سرکشہ کہاں سے ہے بچپن میں جب وہ جنم لیتی ہے تب بھی وہ سرکشت نہیں ہے اور جنم لینے کے بعد بھی وہ سرکشت نہیں ہے آج اس سماج میں بیٹیوں کے لیے درزہ نہیں ہے تو بیٹیوں کو پیدا کرتے ہی مار کیوں نہیں ڈالتے مار دیتے ہیں آپ نے تو نا مار دیتے ہیں اور اب بچی ہوئیوں کو بھی مار دینا چاہیے چل رہا ہے یہ سب میں کہنا چاہتی ہوں ہم جیسے لڑکیوں کہ مار میں بہت سارے سپنے ہوتے ہیں اور ہم اپنے سپنوں کو پنگ دے کر آسمان تک اُران بھڑنا چاہتے ہیں لیکن جمین پہ ہی لڑکے یا جو بھی ہوتے ہیں آسماجی تت وہ ہمارے آبرو کو بے آبرو کر دیتے ہیں ہمارے پنگوں کو کتر دیتے ہیں اور ہم بس روتے رہ جاتے ہیں بے آبرو شب نکل جانا چاہیے ہماری رشنری سے جیسے بے آبرو کی بات کرتے ہیں ریب کی جو سگنفیکنس ہے وہ بھر جاتی ہے اس کے بعد اس لڑکی کو جلا دیا گیا تھا تو وہاں جاگی راجنیتک پارٹیاں جا کے پیسہ دے دیتی ہے اور اس بات کو وہیں پہ دبا دیا جاتا ہے اور یہ اس کی وجہ یہ یہاں جا کے پارلی ایمنٹ میں آواز نہیں اٹھاتے کہ ان کانونوں میں سنسودن ہونا چاہیے ہماری جو کانٹری ڈیموکریٹک بنی ہو اس میں کوئی ٹرانزیشن سٹیٹ نہیں ہے جتنی بھی ہر ویسٹرن کانٹریز ہیں جن کے اندر بھر نتیا ہے تہے جائے اس کو بھی کرائی سے پالن کرنا پر تو ہی جا کے ہم اس کو قطن کرنا میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ کانون کا سکتی سے پالن بھی کرنا چاہیے انہا کہ کئی بل کانون بنا کر بیٹھ جانا چاہیے کیوں سرکار اور سماج ایک حادثے کا انتظار کرتی ہے پھر کچھ وہ سوچتی ہے اس کے بارے میں کیوں نہ یہ چیز ہم شروع سے ہی کرتے ہیں جو ہی ہاتھ سائن آؤ میں بھی ایک انہ چاہوں گی کہ ہمیشہ جو ہمیں اپنے حق کی لڑک تبھی کیوں کرتے ہیں جب کوئی بلیدان کسی کا ہو جاتا ہے مان لیجے کانون بنانے میں لیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ جو لوگوں کی رکشہ کیلے رکھی جاتی ہے اس کو تو سوچنا چاہیے یہ دی وہ پولیس بسند کنج میں ہوا رہتا اس لڑکی لڑکا جو کمپلین کرنے آیا تو پھر پولیس یہ اپنا لی رہتی کہ ہمیں اس کو کانون کو لکھی رہتی اپنا نوٹس کی رہتی اور اس کا پیچھا کیا رہا تھا تو سائد یہ حرصہ نہیں ہوتا ہمیں چھوڑا سا بریک لیں گے چرچہ میں بات ہے تو اور بھی بہت ساری کرنے ہیں لیکن بخت کی تھوڑی سی شوٹیج ہے چھوڑا سا بریک لیں گے اور ترنک لوٹیں گے اور یہاں موجود ہمارے مہمانوں سے فائنل کومنٹ لیں گے